السلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی بیچ حاجر ہوا ہوں کوئیت کی بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ لے کے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گجاری سے اگر آپ لوگ پہلی بار میں نے چنل پر آئے ہیں تو ضرور سے سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ دوستو میں کوئیت کی ایسے ہی طاعت ان اپ ڈیٹ لے کے حاجر رہتا ہوں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت ڈی جی سی اے کے طرف سے جاری کی گئی ہے جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہے جو لوگ کوئیت سے اپنے ملکوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کا انصار بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ لوگ اپنے ملک سے کوئیت کا سفر کر رہے ہو یا پھر کوئیت سے اپنے ملکوں کا سفر کر رہے ہو تو یہ جو قانون ہے یہ آپ کے لئے ہے جہاں دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ جو کوئی بھی انسان سفر کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیک جرور رہتا ہے جہاں دوستو اس کو لے کر وجن کو لے کر ایک قانون بنایا گیا ہے کوئیت ڈی جی سی اے کی طرف سے جہاں دوستو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ ہینڈ بیک کا یوش کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہینڈ بیک اپنے ساتھ میں فلائٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو وجن ہے صرف سات کلو ہی ہونا چاہیے اس سے زیادہ اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ جب وجن کیا جائے گا تو وہاں پہ نکال لیا جائے گا اس کے اندر جو بھی سامان ہوگا تو دوستو اس بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان دینا ہے اور جو رول سے اس کو آپ لوگوں کو جرور سے فولو کرنا ہوگا اور دوستو اپ ڈی ایڈ کے انسان بتایا گیا ہے کہ کوئی ڈی جی سی اے کے طرف سے ایک واتس اپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے اگر کسی کو کوئی بھی پوستاش کرنا ہے کسی طرح کوئی بھی دکھتے ہیں تو وہ اس نمبر پہ کونٹیک کر کے یعنی کہ واتس اپ کر کے اپنی تکلیف سیئر کر سکتا ہے جو دوستو میں جو واتس اپ نمبر اس کو میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ کوئید گورنمنٹ کے طرف سے ایک اور اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹلی کو لے کر جاری کیا گیا ہے جہاں دوستو جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے جو منگی پوکس نام کا وائرس نکلا ہوا تھا اس کو لے کر اٹلی کے اوپر پابندی لگا دی تھی کوئید گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ کافی زیادہ کیسز اٹلی کے اندر دیکھنے کو ملے تھے تو اس کو لے کر کوئید گورنمنٹ کے طرف سے اٹلی کو پر پابندی لگا دی گئی تھی لیکن دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ اگر آپ لوگ اٹلی سے ہیں تو آپ لوگوں کو اب ٹینسن بلکل بھی نہیں لینا ہے کیونکہ دوستو آپ کے اوپر جو اٹلی کو پابندی لگائی گئی تھی کوئید گورنمنٹ کے طرف سے اس کو اب ہٹا لی گئی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ اٹلی سے کوئید کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ابھی جو اٹلی کے اندر جو مانگی پوکس نام کا وائرس جو فیل رہا تھا وہ کافی زیادہ ختم ہو چکا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئید گورنمنٹ کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اگر آپ لوگ اٹلی سے کوئید کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل کر سکتے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جیسے کہ اگر آپ لوگ کوئید سے اپنے ملک کی پیسہ بھیجنا چاہتے ہو آج کا جو ریٹ ہے وہ میں آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں دوستو بتا دے جو انڈیا کا ریٹ چل لہا ہے ایک دینار کا وہ 257 روپے 13 پائسے ہیں وہی بھی دوستو اگر ہم بنگلہ دیس کی بات کرے تو 345 روپے 42 پائسے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرے تو 727 روپے 80 پائسے ہیں وہی ہم سری لنکا کی بات کرے تو 1170 روپے 70 پائسے ہیں اگر ہم نیپال کی بات کرے تو 413 روپے 5 پائسے بتائے گئے ہیں تو دوستو یہ کوئید سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیر کی آپ لوگ ایسے کوئید کی طاعت ان اپ ڈیٹ سواکر پینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگیئے تو لائک اور سیر شروع کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں لائک اور زیادہ زیادہ سیر کریں اور فولو کر لیں چلی ملتا ہے اور کسی نے اپ ڈیٹ ہم تک کے لیے اللہ حافظ